گائز کینوہ کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے کینوہ کے اندر اپنے کسی ڈاکومنٹ یا ڈیزائن کے اندر ہائپر لنکس ایٹ کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کسی ڈیزائن یا ڈاکومنٹ کے اندر اپنی ویب سائیڈ لنک کو ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو ایٹ کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے گائز آپ نے کینوہ کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پکچر کریٹ کی ہے ٹھیک ہے سو لیٹسے میں یہاں پر ہائپر لنک ایٹ کرنا چاہتا ہوں اس پکچر کے اوپر ٹھیک ہے سو میں یہاں پر پکچر کو سیلیٹ کر دیتا ہوں آپ نے ٹیکسٹ یا پکچر کو اس طرح سیلیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور آپ نے جانا ہے لنک پہ ٹھیک ہے لنک پہ جانے کے بعد گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انٹر لنک اور سرچ ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ نے اپنا لنک ٹائپ کرنا ہے یا آپ نے کوپی کر کے پیسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے سو میں نے آل ریڈی لنک کوپی کیا ہے میں یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں آپ نے اس طرح پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لنک ایڈڈ ٹھیک ہے سو آپ کا جو لنک ہے وہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس فائل کو سیف کرنا ہے سو میں اس کو سیف کر دیتا ہوں but make sure کہ آپ نے سیف کرنا ہے پی ڈی اپ میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں looks like you have links in your design for links to work please choose pdf ٹھیک ہے سو آپ نے اس کو پی ڈی اپ میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے and download کرنے کے بعد guys now let me show you and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں guys اس کے یہ clickable link ہے سو اس کے اوپر میں click کر دیتا ہوں and click کرنے کے بعد guys آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے جو url ڈالا تھا اس کے اندر میں نے جو website add کیا تھا وہی link جو ہے وہ یہاں پر open ہو چکی ہے ٹھیک ہے so that's it guys آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی and this is how you can add hyperlinks and canva please ویڈیو کو like کر دیجئے گا channel کو بھی subscribe کر دیجئے گا and i will see you in the next video till then take care and goodbye گmbہ بچ Fortunately گmbہ جو گmbہ گ